بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیا حال ہیں سب کی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک تمام پریشانی اور بیماریوں سے ہم سب کو دور رکھے آمین صبح کا ٹائم تھا تقریباً صبح کے نو بجے تھے اور میں جو ہے نا آئی تھی باہر گارڈن کی طرف میں نے سوچا کہ یہی سے کیوں نا ولوگ سٹارٹ کر لوں کیونکہ پورے دن کے جو روٹین ہوتی ہے نا اس کو شیئر کرنا ایزی ہو جاتا ہے اور مطلب ایک کونٹینٹ آپ کو مل جاتا ہے اور اچھا سا ولوگ جو ہے نا وہ کریئٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے نا میں صبح اب میں نے سوچا ہے کہ میں مارننگ سے ہی جو ہے ولوگ کرنا سٹارٹ کر لوں گی اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آگے انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ اسی طرح ہی چلوں گی لیکن آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا اور یہاں پر جو میں آپ کو دکھار تھی کہ کل پرسو کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کی جو ہے نا کرٹنگ وہ کرنی ہے اور میری مدر اللہ کو اتنا غصہ آیا کرٹنگ کرتے کرتے انہوں نے جو ہے نا انگور کی بیل جو ہے وہ کاٹ دی ہم نے انگور کی بیل اس طریقے سے کیوی تھی کہ یہ آگے نا ہمارے دروازے کی طرف جائے گی لیکن جو ہے نا انہوں نے یہ کرتے کرتے نا انگور کی بیل کار دی اور انہیں بہت دکھ ہوا پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ انگور کی جو بیل ہے نا وہ کٹ گی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر اس نے گرو کر لی تھی دوبارہ سے لیکن اب دوبارہ سے وہ کٹ گئی ہے تو دعا کریے گا کہ دوبارہ سے گرو کر جائے اور پھر میں اندر آگئی تھی ناشتہ بنانے کے لئے کیونکہ آج تو میرے حزبن نہیں تھے گھر پہ اور وہ کسی کام سے جو ہے نا گئے ہوئے ہیں یہ بھی ایک سرپرائز ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس سرپرائز کو اور سب کی اجازت لے کر ظاہر ہے سرپرائز ہی ایسا ہے کہ میں میں نے سوچا کہ بتاؤں گی تو صحیح میں آپ کو لیکن پہلے میں تھوڑی سی اجازت بھی لے لوں کہ میں بتا دوں یا نہ بتاؤں لیکن میں آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہاں پر میں بنا رہی تھی اپنا اور اپنی مدر انشاءاللہ کا ناشتہ اور ناشتے میں جو آج ہے نا ہم انڈا پراتھا ہی بنائیں گے موسم جو ہے وہ بہت اچھا تھا کافی اچھا تھا موسم اس لئے جو ہے نا میں نے سوچا کہ کیوں نہ انڈا پراتھا اور چائے ہی بنا لیتی ہوں اور جو ہے نا ہم اتنا کوئی خاص ناشتے میں جو ہے نہیں کرتے جس دن ساکیب سمی وغیرہ گھر پہ ہوں اس دن اور یا میرے ہزبن گھر پہ ہوں پھر ہم کچھ الگ سے بنا لیتے ہیں یا باہر سے منگوا لیتے ہیں اس طرح صبح کے ٹائم نا کوئی بھی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا کہ کچھ انہیں فرمائشی کھانا چاہیے یا ناشتہ چاہیے کچھ بھی ایسا سین نہیں ہوتا تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں کہ صبح کے ٹائم ہمارا یہ ناشتے والا جو جھنجڑ ہے نا زیادہ نہیں ہوتا ہاں لیکن دن کے ٹائم اور رات کے ٹائم تو چیز چیز کی فرمائش کریں وہ ضرور بن جاتی ہے اور صبح تو میں تھوڑی خود بھی نا ڈھیلی ڈھیلی سی رہتی ہوں بس کہ انڈا پراتھا چائے بنائیں اور فٹا فٹ سے ناشتہ کر لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے صبح کے ہاں ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوست رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایکٹیف ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد لیکن جب تک ناشتہ کرتے شرطے دب تک جو ہے نا ہم سوست رہتے ہیں میں تو خود بہت سوست رہتی ہوں تو اس لیے میں اپنا بتا رہی ہوں تو جی اور آپ سب سنائیں آپ سب کیسے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور میں نے یہاں پر پراتھا جو ہے اپنی مردن علاقہ بنا لیا تھا اور ساتھ میں نے جو ہے چائے بھی رکھ لی تھی اور میں اپنا بھی ساتھ سا جو ہے پراتھا بنایا تھا یہ میں نے انڈا پھینٹ دیا تھا اس میں میں ہلکی سی بلیک پیپر اور نمک ڈال لیتی ہوں اور یہ میرا زبردست سا جو ناشتہ ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے اور سمی کو جو ہے آئی سٹوبری کا جوس پینا تھا سٹوبری جو ہے نا میں فریز کر کے رکھ لیتی ہوں اور جو ہے نا پھر کسی بھی دن جس کا دل چاہتا ہے نا بنا کے کیونکہ آپ کو باتا آج کل کا موسم تو سٹوبری والا ہے نہیں آپ بھی یہ سوچ رہے ہوگے جی آج کل کا تو موسم نہیں ہے سٹوبری والا لیکن جو ہے نا سمی کو آج سٹوبری کا جوس پینا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ فریز کیوی سٹوبری جو ہے آج اس کو بنا کے دوں جوس اور سٹوبری جو ہے نا جب سیزن ہوتا ہے تب زیادہ ساری میرے فادرینلاہ لے آتے ہیں اور پھر جو ہے نا اسے میں فریز کر لیتی ہوں اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے ڈرائی ملک یوز کیا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ چینی اور پانی تھنڈا پانی ڈال دیا ہے اور یہ جو ہے نا میں نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد جو ہے آج کل سوامی کو جو ہے نا یہ چوکلیٹ سرم بہت پسند آگیا ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ مجھے نا اب جوس بنائیں تو ضرور مجھے چوکلیٹ ہے نا وہ ڈال کے دیں تو اس لیے جو ہے نا پھر میں ڈال دیتی ہوں اور وہ جو ہے نا شوک سے پھر پی لیتا ہے مجھے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ شوک سے پی لے پھر میں اس کا فرینڈ بھی آ گیا تھا اور پھر میں نے دونوں کے لیے بنا دیا تھا میں نے کہا دونوں پی لیں گے ٹھیک ہے پچھلے دن کی یہ ویڈیو ہے جو میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ جو ہے نا ایک دن پہلے میری مدرین لاغ گئی تھی مارکٹ تو وہ کافی چیزیں لے کے آئیں تھیں شام کے ٹائم گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اگلے دن جب ولوگ بناوں گے صبح سے سٹارٹ کروں گے مارننگ سے تب جو ہے نا میں یہ چیزیں دکھا دوں گی ویسے تو میں نے شام کو جو ہے اس کی ویڈیو بنا لی تھی اور چیزوں کو جو ہے نا سمیٹ سمور دیا تھا یہ کافی چیزیں جو ہے نا جو شاپنگ وال سے ہی لے کے آتے ہیں وہ وہیں سے ہی ملتی ہیں تو پھر اس لئے جو ہے نا میری مدرین لاغ جاتی ہیں اور وہاں سے لے آتی ہیں تو یہ میں آپ کو جو وائپر دکھا رہی تھی نا یہ بڑا ہی زبردست مجھے لگا ہے اور یہ پہلے بھی مارے پاس تھا جو ہے نا ٹوٹ کیا تھا یہ شیلف وغیرہ دھونی ہے آپ نے دھو کر اور اس کے اوپر سے یہ وائپر لگانے کے لئے ہوتا ہے اور یہ بڑا ہی اچھا ہوتا ہے اور کچھ کافی چیزیں ایسی تھی جو جو ساکیب جہاں سے گروسری کر کے آتا ہے وہاں سے نہیں ملتی تو اس لئے جو ہے نا میری مدرین لاغ شاپنگ مال سے لے آتی ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ سپرائٹ کی بوتل میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ جو ہے نا نیو فلیور والی آئی ہے اس میں مینٹ لیمن شگر ہر چیز ہوتی ہے بڑا ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس لئے جو ہے نا یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ نیو ہے اور آپ بھی اسے ٹرائے کریں بڑی مزے کی بنتی ہے آج جو ہے نا لنچ کے لئے میں بنا رہی تھی کوفتے اور کوفتے جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھے کہ یہ لے آئی تھی کیننز کے اور پھر اسے فریز کر لیا تھا اور یہ میں پہلے ہی فریزر سے نکال کر میں نے رکھ لیا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے نکال کر رکھ دیں تاکہ یہ جو ہے نا ڈی فروز ہو جائے اور پھر میں جو ہے انہیں فرائے کر لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے ساتھ سے آٹھ ٹاماٹر لیا ہے فریز ہی ہوئے میں نے ٹاماٹر لیا ہے اور ساتھ جو ہے میں نے لسن ادھرا کا پیسٹ لے لیا ہے اس کو جو ہے میں اچھے سے گرینٹ کر لوں گی ٹھیک ہے جی اسے میں نے گرینٹ کر لینا ہے اچھے سے اور ساتھ ہی میں نے جو ہے نا ہری مرچے بھی ڈال دی تھی دو ہری مرچے جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی ساتھ ہی میں نے تلیوی پیاز بھی ڈال دیا مصال نمکوں سے 3–4یز تلیوی پیاس کریں لیکن اچھے سے گرینٹ کرنا ہے اچھے سے گرینٹ کرنے کے بعد اول کی بھی میں نے نمک اسے مصالے کو جاتے ہیں جو کفتوں ہیں وہ بھی فرائے ہوگئے ہیں میں نے بتاعت نمک کا 3ین ایک میں نے کوچا بائل کرنا ہے ایگ اور کفتوں میں بنانے ہیں مصالے کے اندر جو میں نے اٹھ کر کرتی ترینے ہے 2 کتابل سپون لال مرچ 1 کتابل سپون زیرا ویسے ضرورتا جات کے بھی آپ لیکنیں یا وانٹے بل سپون نمہ کھل دی اور سوکا دنیا پیسا ہوا ڈال کر جو ہے میں نے اسے ڈھک دینا ہے تاکہ جو اچھے سے جو ہے اس کا مسالہ تیار ہو جائے اور ہلکی آنچ پر پندرہ منٹ میں نے اسے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں جی ہلکی آنچ پر پندرہ منٹ میں نے اسے رکھ لیا تھا اور یہ اس کا مسالہ دیکھیں ابھی جو ہے نا اتنا سا تیار ہوا ہے اور اب میں اس کے اندر کوفتے ایڈ کر دوں گی کیونکہ کوفتے ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اسے میں نے اور بھوننا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ پندرہ منٹ ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے اور پندرہ منٹ جو ہے نا پھر میں نے اسے اچھے سے اس کی بنائی کر لینی ہے کوفتے ڈالنے کے بعد بھی بنائی کرنی ہے اور پھر انڈے ڈالنے کے بعد بھی اس کی تھوڑی سی بنائی کرنی ہے لیکن انڈے ڈالنے کے بعد جو ہے زیادہ بنائی نہیں کرنی کوفتے ڈالنے کے بعد دس منٹ اس کی بنائی اچھے سے کر لینی ہے پھر جو ہے میں نے انڈے ڈالنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر اس کی بنائی کی تھی اور جتنا اچھا اس میں مسالہ تیار ہوتا ہے نا اتنے ہی اچھے کہ جو ہے کوفتے بنتے ہیں اچھا جی اور میں نے اپنے حساب سے جو ہے اس کے اندر پانی ڈال دیا جتنا مجھے چاہیے تب بس جو ہے ہمارے کوفتے ہو گئے ہیں ریڈی اور اب جو ہے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی اتنا آسان ہے کوفتے بنانا فٹا فٹ سے کوفتے بن جاتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے لیکن بنے بنائے کوفتے جو ہے میں لے کے آئی تھی اور ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی اس کی فائنل لک اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے مزے کے بنے تھے اور ویسے بھی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو اپنی گھر میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں فٹا فٹ سے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کریے گا ملدے ہیں نیکس بلوگ میں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ